دوا کی دکان سے لے کر رات کو اس کے بارہ دانے ایک گلاس پانی میں بھگو دیجئے چھان کر صبح نہار مو یعنی خالی پیٹ پی لیجئے کچھ دن پینے سے ہر طرح کی خارش میں انشاءاللہ الکریم فائدہ ہو جائے گا یہ علاج صرف گرمی کے موسم میں کیجئے بلکہ ہر سال گرمیوں میں تین چار ماہ تک رودانہ پی لینا چاہیے انشاءاللہ الکریم خارش کے ساتھ کئی بیماریوں سے حفاظت ہوگی اللہ پاک نے پنیر گوٹی میں اتنے زیادہ فوائد رکھے کہ حکیموں نے اس کا نام تخم حیات یعنی زندگی کا بیج رکھ دیا ہے اس کے استعمال سے میوہدے کو طاقت ملتی ہے یہ گیس بدعزمی تیضابیت پیٹ اور بدن کے درد اور زلدی امراض مثلا خارش خوڑا اپنسی اور چہرے کے کیل ماسے ہیپاٹائٹس زیابیتوس یعنی کہہ ڈائیابیٹکس اور شگر بغیرہ کے لیے فائدے مند ہے اس کے استعمال سے بڑے ہوئے بلڈ کولیسٹر لیول اور موٹاپے میں کمی آتی اور جلد یعنی سکین کا رنگ صاف ہوتا ہے یہ پینے کا جو طریقہ بتایا نا وہ پینے کے یہ فوائد ہے جب مزید اگر پینا نہ چاہے تو اور بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر بھیگو کر اس کا پانی نہ پینا چاہے تو پنیر بوٹی کا پاودر بنا کر صبح و شام چھے چھے گرام استعمال کر کے اس سے نفع اٹھائی پانی کے ذریعے پی لیجئے اچھا اس کی احتیاطیں بھی ہیں یہ سن لیجئے کہ کونسا مریض اس کو استعمال نہیں کر سکتا ٹی بی نمونیا نزلہ زکام خاصی اور سینے کے انفیکشن کے مریض پنیر بوٹی استعمال نہ فرمائیں یاد رہے جڑی بوٹی سے علاج اپنے حکیم صاحب کے مشورے ہی سے کرنا چاہیے یہ پنیر بوٹی میں نے بہت استعمال کی اسے الحمدللہ میں نے اس کا بہت فائدہ لے گا بعضوں کو اس کے ٹیسٹ کی وجہ سے یہ اس کے استعمال سے محروم رہ جاتے ہیں آپ نے ٹیسٹ کیا کیا آپ ہی کے یہاں تک کیا تھا بس وہ ٹیسٹ ہی کیا تھا تو اس کے استعمال سے محروم رہ جاتے ہیں جو آپ فبائد بتا رہے ہیں جن کو یہ بیماریاں ہیں بالخصوص جن کے بتا لے گا فرما رہے ہیں تو انہیں اگر آپ طورہ سا اور موٹیویٹ کر دیئے کہ یہ جس تکلیف پر مبتلا ہیں اچھا بھی اس تکلیف سے بچنے کے لیے یہ مہینوں سالوں سے دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں اور دوائیوں کے جو سائٹ ایفیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایک الگ ہیں تو اس پوری تکلیف اور آئندہ متوقع تکالیف جس کا بھی ذکر ہو رہا ہے یہ زیادہ تکلیف دے یہ زیادہ آزمائش والا ہے یا اس کا ٹیسٹ زیادہ آزمائش والا ہے انڈر سٹوڑ ہے کہ اس کا ٹیسٹ اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کی جو الوپیتھیک دباؤں کا اور یہ جو اثرات ہوتے ہیں پتہ نہیں چلدہ بہت ہوتا آدمی آسلے آسلے دباؤں